بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیوز میں سن رہی تھی کہ ریکارڈ جو ہے وہ کراچی میں قائم کیا گیا کہ جشن آزادی کی تیاری کے لیے جو خریداری کی گئی تقریباً دس ارب روپے کی خریداری صرف جشن آزادی کو مطلب اس جشن کو سیلیبریٹ جو کیا گیا ہے اس آزادی کو جو سیلیبریٹ کیا گیا ہے وہ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے یہ میں صرف آپ کو کراچی کا ریکارڈ بتا رہی ہوں تو آپ سوچیں پورے پاکستان میں کتنا سیلیبریٹ ہوا ہوگا ہر شہر نے اپنے حساب سے اپنے طریقے سے جو ہے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم متحد ہیں ہم اپنے اس سب زلالی پرچم سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہے جیسا بھی وقت آ جائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیں اور اس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہم سر توڑ کوششیں کریں گے لیکن ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں ہمیں اپنے اس پہلو کو بھی نہیں بھولنا چاہیے پرسوں تیرہ آگست کی رات کو جب آتش بازی کے مظاہرے ہو رہے تھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلا بھی نکالا اور فائرنگ بھی کی اس میں کچھ حادثات بھی ہوئے کچھ لوگ اپنی جانوں کے نظرانے بھی انہوں نے دے دیئے جان سے بھی چلے گئے کچھ گھروں میں ایک کل جنازے بھی اٹھے تو سوچیں یہ تو وہ چیزیں جو ہم نے اپنی خود غلطیوں کی وجہ سے کی تو ہم اپنی خوشیوں کو خود غموں میں بھی بدل دیتے ہیں تو میرا یہ پیغام بھی ہے آج اپنے ہی پاکستانیوں سے اپنے ہی لوگوں سے کہ جوش میں اپنا ہوش نہ کھوئیں کوئی ایسے غلطی نہ کر جائیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی طرح کا جانی نقصان ہو مالی نقصان تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے وہ بھی بری بات ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی شخص کا مالی نقصان ہو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اکثر تکلیف میں آتے ہیں لیکن جانی نقصان ہو جانا جس کی کوئی بھرپائی نہ ہو تو وہ غلط چیز ہے وہ میرا ایک میسج ہے ایک بار پھر سے آپ سب کو جشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو اور میری جب تک حمد ہے دم ہے میں کوشش کروں گی کہ اس آزادی کو ہم اسی طرح سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں اور اگس کے پورے مہینے میں ہم اسی کو کانٹینیو کریں گے جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً الحمدللہ ہم آزاد قوم ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ترقی کرنے کی کوشش کی اور ہم کر بھی رہے ہیں اور ہر زمرے میں ہم نے ترقی کی ہے جب ہم آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو بڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اب تو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ آئی ہے ایک کلک پر ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس لئے انسان بہت تیز بھی ہو گیا ہے بہت سمجھدار بھی ہو گیا ہے اگر میں چاہوں کہ میری کوئی ایبلیٹی میں دنیا کو دکھانا چاہوں تو میں اس سے اپلوڈ کر دیتی ہوں انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیم ہے جو پوری دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ کسی دنیا کے کسی کونے میں کہ کسی کونے میں کسی ملک میں ایک شخص رہتا ہے یا رہتی ہے اور وہ اس طرح کا کام کرتا ہے لیکن اکثر ہم ایسی کہانیاں بھی سنتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے یا اس ایک تکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو دھوکے بھی دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے فراؤڈز ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ جو تکنالوجی ہے اس کے جتنے فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگوں نے اس کے غلط استعمال بھی کیے اس کے بہت سارے کیسز ریپورٹ کیے گئے بہت سارے مسائل سامنے آئے آج آپ کی کالز بھی لوں گی آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیئنس شئر کیجئے گا تو آخر کار ایک فیصلہ کیا گیا کہ سائبر کرائم کے اس کے ایک لاؤ بنایا جائے وہ لاؤ کیا ہے کیسے اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا اگر آپ کو انٹرنیٹ پر یا اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی فیک آئی ڈی بنی ہوئی یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے یا چیٹ ہوا ہے تب اس کی روکتام کیسے کر سکتے ہیں اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے میں اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ویل نون پرسنالٹی اور اس طرح کے قانونی مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پیور پاکستانی اور کوشش رہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالہ دستی قائم ہو سکے ایڈوکیٹ قادر خان مندخیل السلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کو جشنی آزادی آپ کو مبارک ہو اور میری طرف سے تمام اعلی وطن کو جشنی آزادی مبارک ہو کیسے منائی آپ نے کل چودہ آگست ہم نے تو صبح صبح یوں منا لیے کہ جہاں سے میں پیجڈی کروں شہید ظلفکار علی بٹو اینورسٹی اپ لاؤ میں اور اس میں سپرنگ کورٹ کے سینئر جج ہمیں رانی مسلم ساتھ چیپ گیسٹ تھے اور بہت سارے ججز عزارات تھے تو وہاں بھی ہم نے بڑے جو شکھ رو سے منائے اور بلکہ ایک سینئر قیادت کے ساتھ ہم نے یہ فخر ہے کہ ہم نے منائی اور ان سے ہم نے بہت کچھ ان کی تکاریر سے ہم نے سکھا بھی ہیں کہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دی ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے سوال تو یہ ہے اور پھر آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں کہیے کہ دس حرب روپے خرچ ہوئے ہم پاکستانی جو نا وہ اس معاملے میں بڑی ہم فراخ دلی سے کام کرتے ہیں کراچی کا فگر دیا ہے تو فراخ دلی میں ہم بڑی مشہور ہیں مشہور ہے الحمدلہ ہم اگر آزادی مناتے ہیں تو بھی بڑی جوش خورو سے ہم اگر جرائم میں تو بھی بڑی جوش خورو سے ہم اگر جنگ میں ہیں تو بھی بڑی جوش خورو سے تو ہماری ثانی نہیں ہم ہر چیز بڑے جوش خورو سے کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں اور پھر آپ کو میں مثال ابھی وقفے میں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رسکس کر رہا تھا ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ میں میں نے ہر دوسرے تیسرے دن امریکہ کا جنڈہ دیکھا تو میں نے اپنے دو سے پوچھے کہ یہ ان کا کوئی جشن آزادی ہے کیونکہ میں یہاں سے گیا ہوں دس دن پہلے تو یہاں کا معاہول تھا تو میں نے کہا شاید ان کی بھی کوئی یوں میں آزادی کوئی دن آرہا ہو تو انہیں بولے نہیں یہ پورا سال لوگ جنڈے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں تو میں بڑا امپریس ہوا اور اس بات کے ساتھ کہ ہم تو صرف چود آگست یا تئیس مارچ اسی دنوں میں ایک دو دن مناتے ہیں اور امریکہ میں میں نے دیکھا پورا سال مناتے ہیں تو کیوں ہم کیوں نہیں ہیں یہ پاکستان کا سبز علی جنڈہ یہ پورا سال ہمارے گھروں پہ ہمارے دفاتر میں کیوں نہیں یقینا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب آپ لوگوں نے گھروں پہ پرچھم لگائے ہیں یقینا اس سے جو ہے اس سے مت ہو جارے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں سے جو ہے کیونکہ یہ ہماری حرمت ہے تو میں اس کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کروں گا کہیں سے شہید ہو جاتا ہے اس طرح کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا تبدیل کر دیں دروائی صاحب اپنے گھروں پر اپنا پرچھم ضرور لگا کے رکھیں یہ ایک پیغام آپ دینا چاہتے ہیں پیغام بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستانی تو ہم ہیں آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں آج جس مقام پہ آپ ہیں اگر ہم انگریز کے غلام ہوتے ہیں تو ہم کئی چپڑاسی ہوتے ہیں کئی ہم لورپ ہماری پاکستانی بائیوں کو نہیں ملا تو میں سمجھ رہا ہوں آزادی کا شکر آج اگر ہماری کمران بیٹھے میں آر کوئی وزیراعظم بیٹھے ہیں کوئی وزیر بیٹھے ہیں کوئی سیکٹری بیٹھے ہیں جس لئے اور پہ جو بیٹھے ہیں تو میں ان سے بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ اگر یہ ہے تو پاکستان کے بدلت نہیں تو غلام ملک میں آپ کی کیا حصیتی آپ کو اچھی طرح بتا ہے دیفنیٹلی ورنہ تو شاید ہماری اپلیکیشنز بھی نہیں لی جاتی کیونکہ دیفنیٹلی جو جہاں کا نیشنل ہوتا ہے جس کی جو پہچان ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے دیل کیا تھا جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یقیناً ہر شخص اس مہینے کے حوالے سے اپنے جذبات رکھتا ہے جس طرح قادر خامندو خیل صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے لیکن جو آج کا میرا ٹاپک ہے اس پہ میں دیفنیٹلی چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا ایکسپیلینس ضرور شیئر کریں کیونکہ بڑی گراؤنڈ ریالیٹی ہے ہر شخص کا تجربہ رہا ہوگا کہ وہ انٹرنیٹ پر ایکسس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک الگ دنیا ہے وہ ایک الگ مختلف دنیا ہے کچھ لوگ اس دنیا کو ٹکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ اس دنیا میں اپنے ایسے دوستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان دیکھے تو ہیں لیکن ان سے آپ اپنی ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کونسا میرے سامنے آ جائیں گے یا میں جو ہوں جو بھی ان سے چیز بتاؤں گا یا کہوں گا تو مجھے ریاکشن بھی نہیں ملے گا تو کیا کسی پر اتنی جلدی بھروسہ کر لینا ہے یہ جو ہمیں فیس بک کے فرینڈز ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں اور ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بس ہم نے ایک پروفائل پکچر دیکھی تھوڑا بہت جو بھی ڈیٹا سامنے موجود ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ اریجنل ہے یا فیک ہے اور اس کے بعد ہم جو فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دو یو تنک کہ یہ جو ایک دوستیوں کا سلسلہ ہے یہ جو ایک ہم نے فرینڈ سرکل بنا لیا ہے یہ فیس بک پر یہی انسان کو لے ڈوپتا ہے اکثر ہو بیشتر دیکھیں یہی بھی لے ڈوپتا ہے اور یہی بھی انسان کو پاپلر بناتا ہے اور یہی بھی انسان کو فائدہ ہو چاہیے دیکھو ہمیں دونوں رخ دیکھنا چاہیے اب آپ کو مثال دوں میرے پانچ آئیڈی ہے پانچ آزار سے زیادہ پرمیشن نہیں ہے ان کے لئے فیز بچتے ہیں تو میں فیز بچانے کے لئے ایک اور آئیڈی کھول لیتا ہوں تو چار آئیڈی میرے بیز دار کے ہو گئی ہے پانچ آزار میں نے کھول دیا اچھا اس میں پہلے ہی جو لائگ وہ آجاتے تھے فرینڈ ریکویسٹ آتے یہ افریقہ میں رکا کی کوئی لڑکی ان کیوں گاتا تھا تو میں وہ کہہ کر لیا چاہو ٹھیک ہے ریکویسٹ بیجی ہے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط والا تحصیریں بیجتے تھے تو اب میں بڑا محتاطوں ساوالے سے تو آپ کے بات کہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کون ہے کون ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ اسی آئیڈی کے ذریعے میں اپنا آپ کو مثال دوں کہ مجھے لوگ ریکویسٹ بیچتے ہیں جیسا فرینڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی میسیجنگ سسٹم بھی ہے اس میں تو میسیج پوچھتے ہیں لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ میرے یہ کیس ہے میرے یہ پرابلم ہے تو میں کوشش کروں گا کیونکہ ایک ہزار سے زیادہ میرے ریفرینڈ ہو گئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جو ہے تو اس کو جواب دے سکون کہ آپ کا یہ مسئلے کا یہ حال ہے یہ وغیرہ تو اسے فائدہ بھی ہے ضرور نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان سسٹم کے ذریعے ان فیسلیٹیز کے ذریعے اچھا پھر سب سے بڑی یہ اچھا دیں آپ تو اپنے پرٹیکولر آپ کا ایک پروفیشنل نا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانتے ہیں یہ آپ کی بڑی بات ہے لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہی صرف دوستیں دوست بنانے کے لیے ہیں ان کا بہت اچھے پیلوں ہیں اس کی تمام چیزیں لیکن میں آج چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو الرٹ کریں کہ کچھ اقدام وہ ایسے لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کی کوئی بھرپائی بھی نہیں کر سکتے آپ ایک اور مثال میں تو اپنا ہی دوں پچھلے سال مجھے کسی نے فیس بک پہ کوئی غلیز باتیں لکھی میں نے تھوڑا سو اسی بات کیے تو وہ اور گالیاں پہ اتر آئے اب میری سمجھ میں نہیں آرہے میں عوام کی آرنس کے لیے بات کروں میری سمجھ میں نہیں ہے کہ اس شخص کو تمہیں کچھا چھوالوں غسا آتا ہے انسان کو جو گالیاں اب میں سرچ کروں سرچ کروں اس کا کوئی ویرابورٹ نہیں مل رہا ہے پھر اس کا کوئی شاپ کا کوئی تسویری سویر دیا میں نے اس شاپ کا ٹیلی فون نمبر پیدا اس نے بولے نہیں اس نام کا بندے کو کوئی نہیں جانتے برہ بڑی مشکل سے جو میں نے پھر اس کی فرنڈ میں نے تلایا اب میں آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں پھر اس شخص کی جو فرنڈ ہے وہ میں نے تلاش کرنے شروعی کیا ان کے فرنڈ کو ان کو ان کو ان ہے تو ان سے کوئی پتا چل جائے کہ یہ بندہ کو ان ہے تو بہرحال آخر مجھے پتا چل گیا پھر ان کی رشدار سے میرے رابطہ کیا ہے ان نے بولے یہ بچہ تو ابنورمل ہے تو میں نے کہا یار جب ابنورمل بچہ ہے تو آپ کیوں ان کی آدمی کمپیوٹر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے فیس بک اکاؤنٹ بنانا ہے لوگوں کو سلانگ لینگویج بولنی ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے آپ بھی ایک نمازتے ہیں تو پھر میں نے یہ کام ہے کہ آپ ایسی لوگوں ان کو کمپیوٹر آدمی کیوں نہیں دیتے تو ضرور اس بچے کو بھی انہیں نے بولا ہوگا تھا بچے کے کوئی ساترہ اٹھارہ سال عمر دل تھا الکہ صاحب نورمل شکل سے بھی لگ رہا تھا بعد میں پھر وہ انکل مافیا یہ ہے وہ سار اب میں نے بلوک کر دی ہے کہ بیٹا آپ نے تین ویسٹیگیشن کی میں نے تو اب دھاری باتیں میں بھی پڑھانا بھی ہو اب گالیاں مردان کے ذکروں گا اس کے بعد تو خیر کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے اچھا اسے یہ بتائیں یہ جو آپ نے بھی بات کہی اچھا اس کا شکار اسپیشلی وہ تمام لوگ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میڈیا کے لوگ ہیں تو میں ان کو بہت زیادہ یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی سپیریئر لوگ ہیں یا ایسا ہیں یا اس اس میں زمرے میں پولیٹیشنز بھی آتے ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا سکرین پر ایکسز ہے کوئی بات آپ کہہ دیں اور اس کے اگینسٹ اگر وہ اس کے لوگوں کے کچھ گروپس بنے میں ایک گروپ ہے جو اس کے فیور میں ایک گروپ ہے جو اس کے اگینسٹ میں اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک گروپ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا اور ایک گروپ آپ کے لئے وہ وہ کچھ بول رہا ہوتا ہے آپ کے جو مرے میں ہیں جو آپ کے مرہومین ہیں ان کے بارے میں بھی اس اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہو یا اللہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے در پیٹ کر یا میں جو کام کر رہی ہوں اس پہ انسان سوشنے لگ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے میں تو اس حوالے سے یہ جو بھی سائبر کرائم بل آیا ہے یہ جو مجھے لگتا ہے یہ عزت ہے یہ حتق کا دعویٰ کرنے والی بات کہ آپ کے اوپر پوائنٹ آ جاتے ہیں تو کہ اس حوالے سے بھی اس بل میں کوئی چیز امیٹمنٹ ہے در بہت ساری چیزی ہے اس بل کے اوپر جو تمام پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹی سے انہیں نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے وہ بھی تو بہت بوکتے ہیں ہاں ہزاری باتیں وہ سب زیادہ بوکتے ہیں بوکتے ہیں ایک پارٹی کے بارے میں بولا تو دوسری پارٹی کے لوگ ان کو باتے کرتے ہیں اچھا اب اس میں انہیں نے سر جوڑ کے اس کے اوپر بہت سر آج میں خامیابی بھی ہے لیکن ٹھیک ہے دیر آیا درست آیا تو آہستہ آہستہ جب یہ چلے گا تو خامیاب دور ہوتی جائے گی تو اس کو کمیس عملی نے پاس کر دی ہے پچھلے دنوں میں اب اسے سینٹ میں پاس ہونا ہے اور پھر صدر پاکستان اس پر سائن کر کے تو بقائد ہے ایکٹ کا شکل یعنی کانون کا شکل اختیار کر لے گا اب اس میں چھوٹی موٹی موٹی باتیں اگر آپ کو اجازت دی تو میں آپ کو بتاؤں جی بالکل آپ کو کر دی جی جو پاپولر باتیں ہیں یہ بلتو تقریباً یہ ہے ایکیس نکات پہ ہیں اب وہ ایک بڑا آسان سا ہمارے سامنے جب ایک آہ ہو آ جاتا ہے کوئی بھی تصویر آ جاتا ہے تو ہم ایک بٹن دبا کے اس کو کلک کر لیتے وہ جو لائک ہوتا ہے اب وہ جو لائک آپ کر دیتے ہیں تو جتنی آپ کے فرنڈے فرنڈ کے فرنڈز ہیں تو وہ سب کو چلے جاتا ہے تو یوں سمالو آپ نے بیج دیا آپ نے پورا شجر ای نیسٹ اپنا اس کو دے دیا مثال کی طور پہ میں نے کوئی پوست آپ کو بیجا اور آپ کے فرنڈ میرے فرنڈ الگ الگ ہے تو آپ نے اگر اس کو کلک کر دی ہے تو آپ کی جو فرنڈز ہیں وہ سب کو آٹومیٹکلی چلا گیا ایسے ہی ہے اچھا اب آپ نے یہ نہیں سنا یہ نہیں سمجھا کیا یا میں نے جو تصویر یا جو چیز بیجے آپ کو وہ آیا درست بھی ہے کی نہیں ہے انہی بہت سارے لوگ خوش کرنے کے لیے لائک لائک اچھا میں اور مثال دوں جو میں کبھی کبھار بیٹھا رہتا ہوں تو میں ابھی میں پوسٹ کری رہا ہوں تو آگے سے لائک آجاتا ہے اے بھائی ابھی تو تم نے دیکھا کیا در جو لائک تو وہ ایسے خامخواہ جی فلاں فلاں نے لائک کر دیا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدھر ہوئے جو پڑتے نہیں ہیں اچھا اور آپ یہ دیکھیں کلکل غم کی خبر بھی آپ بھیجیں تو اس پہ بھی لوگ لائک کردے لائک کردے یہ بھی کہہ رہتواری بات ہے مجھے اور پھر اس پہ لائک نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ بیڈ لک ہو جائے گی what is this what is this rubbish کیا چیزیں ہیں جو ہم انٹرنیٹ کے دنیا پہ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے after this break ہمارے ساتھ پر یہ سلام پاکستان once again welcome back سلام پاکستان آزین آپ سب کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج بڑے خاص ٹوپک پر بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے زندگیوں میں بڑا ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس وقت ہم دیتے ہیں انٹرنیٹ کو اور ہم بہت زیادہ ایکسس بھی کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم نے ایک اپنی ایک جو ہے وہ سوشل نیٹ وارکنگ کا میڈیم بنایا ہوا ہے لیکن اس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ انہیں پریشان کیا جا رہا ہے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو تو باقاعدہ جو ہے وہ بلاک میلنگ جو ہے وہ کی جاری ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا صدباب کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر ایک ایک ایکٹ بنایا گیا ایک قانون جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کی کیا شکی ہیں اور اس کو ہم کیسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے لیے کیا فائدہ اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں قادر خان مندخیل صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں ایک جو اس میں پیارا نمبر سیون ہے جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی پوسٹ اگر میں آپ کو بھیج دوں یا آپ کسی کو بھیج دیں تو اگلا بغیر دیکھیں ابھی اپنے پوسٹ کیا ہی نہیں وہ لائک کے بٹن پر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھک سے اس نے لائک کر دیا اس لائک کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر میں کوئی نفرت انگیز کوئی اشتیار بناوں اور آپ کو بھیج دوں اور آپ اس کو لائک کر دیں تو میرے جو فرنڈز ہیں اس کو تو جاتا ہی جاتا ہے آپ کی جو فرنڈز ہیں وہ جائے گا پھر ان کے فرنڈز اس طرح لاکھوں کے تعداد میں یہ اشتیار چلے جائے گا اور اس میں کیا ہے پانچ سال خیر اس میں پانچ سال چین ایک کروڑ پہ جار مانا کیا بات ہے اب یہ تو لگ تو مجھے بڑی اچھی چیز رہی ہے کیونکہ ہم نے تو اللہ خیر کر ایسا کام کرنا نہیں ہے جن لوگوں نے کرنا ہے ان کو ڈڑنا بھی چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دعا یہ بھی کریں کہ یہ قانون بن بھی جائے اور اس پر عمل بھی ہو دیکھو عمل جس پہ ہم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں یہ تو پاکستان کی ایک شروع سے بدنسبی ہے کہ یہاں قانون ایک سے ایک موجود ہے اس پر عمل در عمل نہیں ہے لیکن میں امید رکھ رہا ہوں کہ جب ایک قانون بن گیا اور لوگوں کو میڈیا جو اویرنس دے رہی ہے کہ آپ کی یہ حق ہے آج کس پروگرام کے توسط جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ قانون آئے اور وہ پریشان ہے نیٹ ہے دیکھو یہ تو علم کے لیے بھی استعمال کر دیں تفریق کے لیے بھی استعمال کر دیں تو حراؤسمنٹ ان کے لیے کھاتے میں کیوں آئے کیوں کوئی کسی کو حراؤس کرے تو اس کے لیے جو میں نے پہلے بریک سے پہلے جو ایکزمبل دیئے تو اس طرح کیوں اگر میں نیٹ میں بیٹھا ہوں تو کیوں مجھے کوئی گالی دے کیوں مجھے کوئی برا بلاکہ ہے ہاں تنقید اور گالی الگ چیز ہے سپرنگ کورڈ کے فیصلوں پہ میں بیسیتے قانون کی طالبیلیں میں کتاؤں اس پہ آپ تنقید کریں لیکن آپ کسی جج کی ذاتی اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے ہو آپ ان کی فیملی میمبرز پہ نہیں بات کر سکتے ہو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور یہ قانون کی منافی ہے آئین کی منافی ہے جو آپ کہنا چاہے جمہوریت کا حسن ہے جمہوریت کا حسن ہے اور یہ ہماری اٹیکل جو نائنٹین فریڈم اف سپیچ بھی ہے کہہ سکتے ہوئی ہے لیکن لفظوں کا چناؤں بھی تو ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کیوں اتنی سلانگ لانگویج آپ اس میڈیم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہم کچھ بھی بول دیں گے کسی کو ایوان گالی بھی دے دیں گے تو ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے آپ بتمیزی کرتے ہیں آپ خیال نہیں کرتے ہیں سامنے والے کا تو اگر جب اس طرح کا بل بن جائے گا تو اٹھلیس لوگوں کو یہ درخوف ہوگا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ابھی دو دن پہلے اتفاق سے بڑی ویل نوان پرسنالیٹی ہماری میڈیا کی میں نام نہیں رہنا چاہوں گی ان کو ایک کال آتی ہے ایک خاتون کی اور وہ یہ کہتی ہیں وہ جو ان سے خاتون کی بات ہوئی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ان خاتون کے پاس ایک ایمیل آئی اور اس ایمیل میں لکھا تھا کہ مجھے اتنے ڈالر کی ضرورت ہے اور آپ پلیز مجھے یہاں پر پہنچا دیجئے میں یہاں پر فسا ہوا ہوں اب وہ ان کا اس شخص سے کانٹاکٹ ہے یقیناً وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور وہ ایک میڈیا کی پرسنالیٹی ہیں اب وہ کہنے دے کہ میں نے وہ پیسے ارینج کی اور میں وہ پہنچانے ہی جاری تھی کہ ایک شخص نے مجھ سے ہیلپ مانگیا ہے اور وہ ہمیشہ اتنا بڑا نام رہا ہے اور ہمیں سپورٹ کرتا رہا کہ لیکن میرے جاتے جاتے خیال آیا ای میل تو آئی ہے میں فون کر کے ری چیک کیوں نہ کروں کہی میں نے فون کیا تو وہ کہنے لگے میں نے تو ایسی کوئی ای میل ہی نہیں بھیجی اور اس طرح کی اس ای میل ایڈریس سے بے شمار ای میلز جو ہیں وہ کی گئی مطلب آپ نے ان کو جو ہے ہاک کیا آئی ڈی کو اور آپ نے لوگوں کو ای میلز بھیجی اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہیں کیا اس طرح کا بل میں کوئی چیز موجود ہے یہ بلکل موجود ہے اسی حوالے سے دیکھو اس میں ایک اور ہے کہ یہ نمبر ترہی نمبر سم کارڈ کی بلا اجازت جس میں تین سال قید اور پانچ لاکھ جرمانہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا سم کارڈ جیسے تیلی فون کا ہوتا ہے اس طرح فیک آئی ڈ ہے فیک آئی ڈ بھی اسی کو ہوتا ہے یہ نمبر ایٹ بھی دیکھ لیں آپ نمبر ننیٹین دیکھ لیں اس میں دس لاکھ جرمانہ ہے اور ایک سال جو ایس ہزا ہے اس میں اس میں ایک اور بھی جو اہم ڈیٹا کو بلا اجازت کاپی کرنے پر پانچ سال کہہ دیا پچاس لاکھ روپے یا اہم ڈیٹا جیسے ملکی سالمیت کے لیے ضروری معلومات کا ڈیٹا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ایسی ہیں یہ کسی نہ کسی شک پر آتی ہے آپ کے ساتھ جو تمام عاملات ہے دیکھیں پاکستان میں یہ قانون یہ جو ہے یہ کریمینل ہے یہ سائبر کرائم کے نام سے جو بل پیچھ ہے اس میں سزائیں ہیں اس سے پہلے یہ قانون وجود ہے حتک عزت کا ڈیمیجز کا لیکن بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پہ عمل درامت زیرو ہے اور اس میں جو عدالتوں سے جو فیصلے آتا ہیں اس میں اتنا سال لگ جاتا ہے کہ اگلا خود ہی تک جاتا ہے چھوڑو بیزار ہو جائتا ہے آپ نے کبھی سنائے کسی کے حق میں کوئی سپرنگ کورٹ تک کوئی ڈیکری آئی ہے کہ کروڑ دو کروڑ دس سارب روپے آئے وہ سستی کا شکار ہے اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ سوچا مینکتوں ہمارے سیاسدانوں نے یہ اچھا سوچا کہ یہ کرائم جو کرائم کے حولے سے بلی یعنی کرائم سے یہ سزا جرمانہ یہ فوری طور پر مثال کی طور پر اگر کوئی اس طرح اس قانون کے خلاف رضی کرے تو آپ سید سیادے یہ فائیہ کو درخواست ہی یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ اس کا اب تک انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی نہیں ہے کہ آیا یہ کہاں پہ جائے لوگ یہ میسج کا تو تھانے کے لیول پہ ہے یہ فائیہ کو دیئے ہے تو میری درخواست یہ ہوگی آپ کی چینل کی دوست کہ اس کو تھانے تک اختیارت دیا جائے کیونکہ افائیہ تک افائیہ کے پاس کام بہت زیادہ ہے اس کے پاس اتنے زیادہ لوگوں کا جو نہ وہ رسائی نہیں ہے تو اگر تھانے کے لیول پہ ہے اور سچائی کی بیس پہ یہ ہو تو میں سمجھوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جب آپ نیٹ استعمال کریں تو آپ پوزیٹیو ویے پہ استعمال کریں آپ کسی کو گالی گلوچ کے لیے استعمال نہ کریں اچھا یہاں ایک اور بھی چیز ہے میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ لوگوں کو اویر کریں ہم جو یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اس میں لکھاوے جو چیز قانون بننے جا رہی ہے ہمارے لبزوں پر غور مت کیجے گا جو اس کی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا اکثر خواتین کو اس معاملے میں بلیک میل کیا جاتا ہے مندخل صاحب کہ آپ کی تصویر ہمارے پاس موجود ہیں یا آپ کی ویڈیوز موجود ہیں اور بلیک میل کر کے آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں یا آپ سے کسی اور چیز کی دیمانڈ کی جاتی ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی اب اس خوف کے پیچھے جو ہے ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے جس میں لڑکیوں نے خودکشی تک کر دی اپنے آپ کو ختم کر دیا کوئی راستہ نہیں ملتا اور ہم اس سوسائٹی میں بھی نہیں رہتے جہاں ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں کہ میں اس معاملے پہ ہوں یا میں اس مسئلے میں فسی ہوں اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں شک نمبر سولہ اس میں موجود ہے ای تنگ نمبر سکسٹین ہے اس کو اگر آپ سمجھائیں کہ آپ دیکھیں کسی کی شورت کو خلاف جرائن کسی کی خلاف غلط معلومات پیلانے پر تین سال قید یا دس لاکھ جرمانہ جی اور سترہ نمبر بھی پڑھئے گا کسی کی ہریان تصویر ویڈیو ویڈیو ویزہ کرنے یا دکانے پر سات سال قید اور پچاس لاکھ جرمانہ ہاں یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے یہ دیکھیں آپ یہ فائدہ کیا فائدہ کیا مطلب اگر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہو تو اس حوالے سے تو آپ اس کے خلاف ایکٹ اس انتظام سے دوں گا اچھا ان ساری چیزوں کا ایک اور نچوڑ یہ ہے کہ دبائی ہے میں کہتا ہوں دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر کسی کو ویزہ مل جاتا ہے اور آپ نے کبھی دبائی میں آپ بھی گئی ہوں گے میں بھی گئی ہوں گے بہت سارے ہمارے دیکھنے والے بھی گئی ہوں گے ہمیں تو کسی چوک بھی کوئی پولیس والا کوئی ملیٹری والا کوئی سپائی تو نظر نہیں ہے کوئی بندوق والا تو میں سمجھ رہوں کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوئے ایسا اس وجہ سے ہے کہ پورا ملک کا کمپیوٹر ہے ایسا ڈیٹا موجود ہے ہمارے یہاں افوانستان ایران کا ستائی سو کلومیٹر بارڈر ہے جہاں جنگل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے یہ انڈین بارڈر تو ہم نے تقریباً سیف کیا ہوا ہم نے پورا بارڈ بھی لگا ہے سب کچھ ہے مگر ہمارا جو ویسٹر بارڈر ہے وہ غیر محفوظ ہے ہے ہی نہیں بارڈر کوئی ہے ہی نہیں سکتا ہے تو دبائی ایسا ایک وہ ہے اب میں آپ کو دبائی کو یا یورپین کوئی بھی کنٹری آپ لے لیں آپ ہر چیز آپ کو کمپیوٹرائز رہے آپ اگر موبائل کریں گے تو وہ بھی اس کا ایکسس ہے آپ اگر کوئی کارڈ ایر ٹی ایم مطلب جہاں جا آپ جائیں گے آپ کی لوکیشن پتا چل جا رہا یہاں پہ لوکیشن جب آپ کا موبائل کا کروڑوں کی حساب سے موبائل سم جاری کر دی ہے اور اس پہ کوئی نہیں ہے ابھی بھی آپ چیک کریں آپ کے نام سے پتہ نہیں کتنی سم چل رہا ہو اب وہ تو چھوڑو شناختی کارڈ کا نادرہ کا میرے پیچھلے دنوں میں دیٹا میں جو انہیں نے پتہ نہیں ایر ٹاوزنڈ کا کوئی نمبر ہے کیا ہے اس میں ہمیں نے کیا دو اور لوگ میری فیملی ممبر میں نے کمپلین کر دی کہ میرے نہیں ہے فیملی ممبر تو اس طرح چیزیں جس ملک میں ہو تو وہاں پہ آپ کو اس کرائم پہ کنٹرول کرنا بڑے مشکل ہوگا لیکن یہ کام انسان جب نادرہ کے آفس جاتا ہے سنافتی کارڈ بنوانے تو اس کو تو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہ پتہ نہیں کہاں کیا کیا چیزیں جو ہیں اس سے منگوائی جاتی ہیں اور آپ سوچیں وہی پر آپ جو ہے ایک جو ہے مختلف جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کیسز ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس آپ کو آئی ڈی کارڈ مل جاتے ہیں یہ ہم اندر چیزیں کریں یہ مجھے تو اکثر سمجھیں نہیں میرے پاس ایک بزرگ ہے تو پھلسو کی بات ہے انہوں نے یہ بولا کہ کارڈ دیکھا ہے سیونٹی فور میں بولے سیونٹی آپ کو پتا ہے شناختی کارڈ جو آیا پاکستان کی تاریخ میں سیونٹی فور میں پہلی مردب آیا ہے اسے پہلے شناختی کارڈ نہیں ہوتے تھے پاکستان میں وہ شخص کر رہی تھی کہ یہ جو شناختی کارڈ آیا ہے تو میں نے سیونٹی فور کا بنایا یہ رہا پھر یہ رہا پھر یہ رہا اس نے پورا مجھے ریکارڈ دکھا ہے کمپورٹرہ شناختی کارڈ تک کیا اب جی نادرہ نے جو وہ میرے شناختی کارڈ اور میری اپنی فیمیڈی کا اور دوسرے لوگوں کا بلوک کر دیا پھر کیوں بلوک کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ پاکستانی ہیں مجھے بڑا خوصہ ہے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتو کہ جس نے بولا ہے جو بھی بڑے سے عوضے دار ہو ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری شناخت کیا ہے تم کانس ہے یہ پہلے خود بتاؤ اب ایک بزرگ جو سیونٹی فور کا اس کا پہلا شناخت کارڈ اسے پہلے موجود ہے پورا ریکارڈ موجود ہے اب وہ مجھے کہہ رہے تھا کہ یار میری قبائلی علاقے میں زمینے میں اس کا ثبوت لاؤ میں نے کہا کسی ثبوت عبود کی ضرورت نہیں ہے آپ لیا میں پیٹیشن لگاتا ہوں ہائی کورٹ میں کوئی ثبوت نہیں جب آپ کو ایک چیز موجود ہے سیونٹی فور سے آپ یہاں موجود ہے اور پھر آپ اصل میں بدقسمتی ہماری ملک میں ایک اور پی چیز ہے کہ جی آپ افغانستان سے آئے جی آپ بنگلی دیش سے آئے جی آپ انڈیا سے آئے ارے بھائی جو آئے وہ یہی کا باشندہ ہے چاہے مائگریٹ ہو کے آئے چاہے ایک کل پرسوں آیا تو آپ ضرورت ڈیٹا آنگے اور پھر خود گورنمنٹ کے ڈپارنمنٹ کی نائلی جو چند ٹکوں کے خاطر شناختی کارڈ اور یہ ساری چیزیں آپ بنا کے دے دیتے ہیں ان کی تو پکڑائی نہیں ہے جن کو بنا کے دی ہے ان کے پکڑائی میں نہیں کہتا ہوں بالکل اس کو بھی پکڑے لیکن آپ ریکارڈ ہو دیکھ لیں ایک بزرگ جس کی عمر اسی پچاسی سال عمر ہو اور وہ سیونٹی فور کا شناختی کارڈ مجھے دکھا رہا ہو تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب تک کمپیوٹریز نہیں ہو ڈیٹا نہیں ہو تو یہ چیزیں بھی میرے حساب سے بیکار ہیں لیکن میں پھر بھی خوش آئی کہ تم کیا اچھا ہے دیرہ ہے درست ہے اسی طرح ایستہ ایستہ لوہ آتا رہے گا اسی طرح سسٹم آتا رہے اور پھر میڈیا کا بڑا رول ہے ایکزاکٹلی میڈیا کا اپنا رول ہے مجھے ایک بریک بھی لینے اور وہی کردار نبھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں مزید کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں ڈسکسٹن کرنی ہے بٹ آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان بلسگین والکم بیک سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوشاندیت کہتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان تمام مسائل کی جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو ہے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ ہماری فیک آئی ڈیز بنی ہو یا کوئی ہمیں انٹرنیٹ ایکسس کے ذریعے جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہو ہماری تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہو یا اکثر میں اس وقت ایک ایک ریکویس بھی کرنا چاہوں گی ان تمام لڑکوں سے لڑکیوں سے کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی فیملی کی اپنی کم سے کم ڈیٹیلز وہ فیس بک پر شیئر کیا ہم چاہتے ہیں ہمیں چسکا لگ گیا ہے ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارے لائکس بڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے گروپس بڑھا ہوتا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح پتہ نہیں ہمیں کوئی سو کال بڑا کول ہو گیا ہوں یا میں بڑا کوئی سوشل نیٹ وارکنگ پر میرا کوئی بہت بڑا نام جا گیا یا میں بہت کوئی سوشل ہوں کیا اپنی ہر چیز شیئر کر لینا زیادہ نقصان دی نہیں ہوتا مطلب آپ نے اپنی کہتے ہیں ساری پتے آپ نے دکھا دیئے تو پھر تو یہ آپ نے اپنے نقصان کر دیئے بات آپ کی صحیح ہے کبھی کبھار مجھے بھی خوف تاری ہوتا ہے کہ جب میں بتا ہوں کہ آپ آج اس چینل پر بیٹا ہوں آج اس چینل پر بیٹا ہوں اتنے بجے سے اتنے بجے بیٹا ہوں تو تقریباً میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں پھر جدر جاتا ہوں جہاں پورے ایکٹیوٹیز چالو ایکٹیوٹیز اس لحاظ سے صحیح ہے پھر جو بات آپ نے کی ہے اس کی میں شیئر کرنے کی بات بکر فیملی کی چیزیں آپ شیئر کر رہتا ہے نہیں کرنے چاہیے نہیں کہ جو آپ کی فیس بک کی میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں یہ بھی عوام کی آجاز کے لیے کہ آپ کے اپنی سر دس فیملی ممبر ہے ٹھیک ہے دس آپ کے فیملی ممبر ہے یا فرنڈز جو بھی ہے اب آپ نے اس میں مجھے ایک ایڈ کر دیا فرنڈ کا میں اپنا مثال دے رہا ہوں سب سے پہلے تو میرے تو اکیس زار فرنڈز ہیں جو مزید بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ اس اکیس زار کی سرکل میں آگئی تو آپ کی تصوری ہے وہ میرے اکیس زار لوگ دیکھیں گے تو آپ کی جو اپنے دس لوگ ہیں وہ پتا ہے کہ احتمائد والی میں بھی آپ کا احتمال والی لیکن میرے ساتھ جو لوگ جوڑے ہیں وہ تو آپ کا احتمال والی تک اون کون گارانٹی لے گا کوئی گارانٹی لے گا صدق تو اٹومتیکل اکیس زار لوگ اور اکیس زار لوگ تو میرے ہیں میرے فرنڈز ہیں پھر ان کی جو اپنے پھر کیا ضرورت ہے شیئر کرنے کے ٹھیک ہے ایک اچھی کہ آپ کر لے تصویر چیزیں لیکن زیادہ اس کی پھر پورے ڈیٹیل اور یہ ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس طرح کی اگر آپ کو فروٹ کرے اور اس کے سارے اللہ فرانی کو وہ بھی ایک موجود ہے تو آپ وہ اس کے لیے بھی سزا ہے لیکن آپ آپ ایک کام میں میں مثال ایک اور مثال دے رہا ہوں کہ آپ گھر میں یہ شیشے کی برتن جیسے یہ گلاس پڑا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ یہ سارے چیزیں اوپن کیوں رکھیں تاکہ بچے توڑے آپ بچوں کے پہنچ سے یعنی جو وہ کہتا ہے نا کہ آپ وہ ایسی جگہ پہر ہے کہ تاکہ بچے غلطی کرے تب بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے تو آپ جب یہ تصویریں کر رہے ہیں تو اگر کوئی غلطی کرے کوئی کرمنل مائنڈ کا آدمی ہو اور وہ اس میں کوئی شرارت کرے کوئی فروٹ کرے کوئی جو بھی آپ کو نقصان پہنچے ہیں تو اس وقت پہنچنے سے پہلے آپ خود ہی کوئی کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اور بھی ویسے تو ہم کو کہتے ہیں ن کہ پہلی بات تو ہے نقصان ہونا بھی نہیں جائے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے کہ اگر آپ کو بہت شوق بھی ہے تو آپ اپنے وٹس اپ پر آپ اپنی فیملی کا اپنے فرنڈز کا گروپ بنا سکتے ہیں یا وہ سناپ چیٹ ہے وہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں ایک لیمٹیڈ گروپ سکل جب ہم فیس بک کے بات کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ جو ہے اس پر اس کو لیمٹیڈ کر سکتے ہیں تمام چیزیں ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ سوشل نیٹ ورکنگ پر جتنا ہو سکے کم سے کم اپ آپ اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ اپنے بارے میں جھوٹ لکھیں یا فیک لکھیں نہیں ہم ان تمام لوگوں کو یہاں بیٹھے کنڈیم کر رہے ہیں جو اپنے بارے میں جھوٹ لکھتے ہیں وہاں پر یہ جرم ہے یہ کرائم ہے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں خاتون ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مرد کہہ رہی ہوتی ہیں جو مرد ایسا بھی ہوا ہے بلکل ہے اور اسپیشلی مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خاتون کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دوستیاں کی جا سکیں ابھی ابھی پکڑا گیا ایک گینگ سن میں سکر کے ایریے میں ایک مرد لڑکی کی آواز میں بات کرتا تھا پھر دوستیاں کرتا تھا لڑکوں سے اور پھر بقاعدہ آواہ برائے تھا وہ ان کا گینگ پورا پکڑا گیا ابھی مینہ دو مینے پہلے کی باتیں نیوز آئی پولیس نے آرسٹ کی ہے سن پولیس نے سب کچھ ہوا تو لڑکیوں کے آواز میں پھر اس کو دکھائے بقاعدہ میڈیا میں کہ وہ بقاعدہ لڑکیوں کے آواز نکالتا تھا اور لڑکوں سے دوستی کرتا تھا اور ایک کیس میرے پاس آیا تھا کراچی لانڈی سے بھی ایک لڑکا ہوا ہوا تھا اس کو بھی یہی تھا کہ وہ لڑکی نے کے آواز میں اوپر جا کے گینگ پر اس کو آرسٹ کر لیا اچھا ایک اور ایمپورٹنٹ بات آپ کو یہ اس وشک میں کہ ہمارے ہاں سیاستدان بڑے سوفٹ یعنی آدھا ہوتا ہے جلدی آپ جنہیں آپ کو میں مازلت کے ساتھ میں کہوں چاہے کسی پارٹی ہو آپ کسی پاپولر لیڈر کو گدے کے اوپر بٹھا کے اس کی کارٹون بناتے ہو یا اس کی پتہ نہیں خوفناک شکل بناتے ہو یا پتہ نہیں اس کی کپڑے اتار کے پتہ نہیں کیا کیا اس کو سین کرتے ہو کیا کیا یہ کوئی تیزیب کوئی لاغ کوئی اخلاقیات کوئی جواب دیتا ہے ضرور آپ کو مخالی پارٹی کا ہے تو اس طرح آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کی عجیب عجیب تصوریں بنا کے گدے پر بٹھا کے اس کے لیے بھی میں عوام کی آورنس کے لیے ساتھ ساتھ میں نے بات کی اخلاقیات کی مگر اخلاقیات اگر کیسی وہ سمجھ میں نہیں آئے تو قانون میں سمجھا جاتا ہوں سکسٹین میں یہ پیرا ہے کسی کی شعورت کے خلاف جرائم کسی کی خلاف غلط معلومات پہ لینے پر تین سال قید دس لاکھ جرمانہ نہ کریں یہ چیزیں آپ فیس بک کو علم کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں نالج کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور معلومات کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کسی مخالف کا جو آپ کو کسی درستی حق نہیں پہنچتا ہے ہاں آپ یہ بات کہیں کہ تصمیر ہیں ایک ویجوال آ رہا ہے ایک سامنے ایک چیز آ رہی ہے میں آپ کو بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر پہنچانے کے لیے پوری زندگی دی ہوتی ہے میں یہاں بڑی ریسپیکٹ سے زبیدہ آپا کا نام لینا چاہوں گی ان کے بارے میں ایک ٹائم پر اتنے لوگوں نے لطیفے اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں کی اور وہ ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتی ہے اچھا ہے کہ میں اس فتنے کو مجھے استعمال کرنا نہیں آتا ورنہ جو لوگ جتنے میسیجز اور جتنے لطیفے جوکس میرے بارے میں لکھتے ہیں میں اگر پڑھوں نہ تو شاید میں اس طرح کامی نہ کر سکوں میرا دل دکھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم بڑی آسانی سے لوگوں کا مزاق اڑا لیتے ہیں لیکن کسی دن ہم خود مزاق بن کے تو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات کرتا ہے تو کتنا دکھتا ہے اور جب آپ اس طرح سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں ان کے بارے میں دس ہزار چیزیں کرتے ہیں تو سوشل ان کو کتنا بھولا رکھتا ہے ایک اور آپ کو مثال دوں کہ پچھلے دنوں میں ایک موڈل جو قتل ہوئی ہے کندیر بلوچ میں سمجھ رو لوگوں نے میڈیا میں اس کا وحشر کی ہے اس کی تصویریں آگے پچھے تو یہ میں کہتا ہوں اس میں بھی ہمارا آتا ہے ہم جیسوں کا آتا ہے کہ ہم نے میڈیا میں اس کو اتنا ہائلائٹ کی ہے فیس بک پہ آگے پچھے تو آخر میں اس کا انجام موت ہو گیا جو بزاری بتے فیملی ممبر جو بھی تھے میں غلط کرتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اس طرح لیکن اس میں بھی ہمارا بھی آتا ہے کیونکہ ہم نے اتنا اس کو فیس بک پہ آگے پچھے ہائلائٹ کی ہے جو کہ وہ کہیں اور زاری بتے عزت کا معاملہ آگیا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز آگیا اس حوالے سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں نے سیاستدانوں کی بات کی ہے آپ میں نے سپرنگ کورٹ کا والا دیئے عدالتوں کا والا دیئے کوئی کوئی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عام آدمی کر سکتے ہو آپ تنقید کر سکتے ہو کرے کرنا بھی چاہیے جو ایک فیصلہ آیا کورٹ کا آپ ضرور اس پہ قانون کے دہرے میں تنقید کریں آپ ایک سیاستدان سے سیاستدان سے چاہے جو بھی نواز شریف صاحب ہو زرداری صاحب ہو ملانا فضلان صاحب ہو کوئی بھی سیاستدان ہو آپ ان کی جو پالیسی اس پہ ضرور تنقید کریں مگر اس کی شخصیت پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اور آپ تو قانون بھی آگیا ہے اور کہ آپ اس کی تصویریں الٹا سیدہ بنا دیں الٹا سیدہ چیز کریں تو یہ چیز میں ویسی ہمارا اخلاقیات دین کیا سکھا رہا ہے اسلام میں کیا سکھا رہا ہے سب سے بڑھ کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ وہ کسی کی مذہب کو گالی نہیں دیں پلٹ میں وہ آپ کو گالی دے سکتے ہیں آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کا ورکر کسی ہے اور کی لیڈر کے بارے میں کہتا ہے تو پھر اس پارٹی کا ورکر پھر ان کی لیڈر کے بارے میں اچھا لڑائی کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کارکونوں کے بیچ میں زلیل اور رسوہ ہوتا ہے بیچاری لیڈر ان کو الٹے سے دے گالیاں بھی پڑھ رہی ہے سرے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ کانون گانے سے مجھے امید ہے کہ یہ چیز رکے گا اور رکنا بھی چاہیے اور اس کو انٹرنیٹ کو فیس بوک کو وٹس اپ کو جو بھی ذرا ہے اس کو ہم علم کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور پھر میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ آپ اپنی بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ جو بچے آپ کا فیس بوک استعمال کرے یا جو بھی انٹرنیٹ کرے تو وہ آپ کا ضرور اس میں دیکھنا چاہیے آخر اس میں وہ کیا دیکھ رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں نا عام زندگی میں بھی جب آپ کوئی دوست بناتے ہیں تو میں تو کوئی کسی یا آپ بھی ایسی تو آپ کسی کو دوست نہیں بنا لیتے نا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں پھر کہیں جا کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں کچھ مناسب ہے میں اس کے ساتھ مطلب دوست بھی کر سکتا ہوں یا نہیں تو دیفنیٹلی آپ کو جو میڈیم ہیں جو انٹرنیٹ کے میڈیمز ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس چیز کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کیا ہے آپ جس شخص سے یا جس بھی آئیڈی سے آپ اس طرح کا ریلیشنشپ بنانے جا رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں بہت ساری شادیاں بھی ہوئیں مندخیل صاحب اور وہ بڑی کامیاب بھی ہیں انٹرنیٹ فیس بک پر لوگوں نے شادیاں بھی کی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے فیس بک پر ہی بات ہوتی رہی ملے بھی نہیں اور اس کے بعد برے انجام ہوئے لوگوں کی کچھ لوگوں نے سوسائٹ کر لی کہیں پر مرڈر کیسز رکھی گئے تو بھلی بری دونوں چیزیں لیکن بری چیزوں کا گراف زیادہ ہے اس لیے ہم آج بیٹھے ہوئے اس بل پر بات کریں بری چیزوں کا جب یہ ٹیلیویزن آیا تو سب سے پہلے ہمارے علماء کرام نے میں یہ بات بلکل فخر سے کہتا ہوں عوام کی نالوج کے لیے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بعض علماء کرام نے اس کی مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہی ہے یہ نہیں ہونا چاہی ہے آج میں یہ سمجھ رہا ہوں جتنا دین آپ ٹیلیویزن کے ذریعہ پہلا آ رہے ہیں آپ زاکر نائک صاحب کی بات کریں تاریخ جمیل صاحب کی بات کریں آپ کی چینل میں بہت سارے علماء کرام آتے ہیں تو یہ کیا ہے اور پھر میں یہی چیزوں کا امریکہ میں دیکھا تھا کہ وہ میرے دوستے کہے رہے ہیں میرے بیٹیوں نے یہ سب نے قرآن شریف خاتل کیا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ ہے مسجد مولی میں تو وہی زین میں جیزا ہے پاکستان میں تو یہاں مولی وغیرہ مسجد نزدیک ہے یا اچھا میں یہ سوچ رہا بھی سوچ رہا ہوں کہ آیا یہ مولی وی ادھر آتا ہوں گھر پہ یہ جاتے ہوں کہ کہ رہے نہیں وہ تو قرآن آئن لائن پاکستان میں بہت سارے ادار ہیں تو مجھے بڑی خوشی بھی ہے جو سکائی پر اور ویسے پڑھاتے ہیں پھر ایک اور دوست کے پاس گیا تھا دوسرے سٹیٹ میں تو اس نے بھی یہ کہا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے مدوخیل صاحب بہت شکریہ باتیں بہت ساری ہیں آپ سے کرنے کے لئے لیکن وقت ہی کمی ہے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں